نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار جائپور میں سونیا گاندھی نے نریندر موڈی پر ایسے ایسے الزام لگائے جو آج سے پہلے کسی بھی پردھار منتری پر کسی بھی پارٹی نے کبھی نہیں لگائے انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی چیر حرن کرنے والے نیتا ہے اس پر بھاجپا بری طرح تل ملا اوٹھی جیہاں جائپور کی صبح میں سونیا گاندھی کانگریس سدھیاکش ملک آرزن کھڑ گے اور مہا سچیو پریانکا گاندھی پارٹی کا گھوشنا پتر جاری کرنے پہنچے تھے جائپور کے ویدیادھر نگر سٹیڈیا میں ہو رہی اس صبح میں کانگریس سدھیاکش ملک آرزن کھڑ گے سہیت پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ نے ہل سے چناوی گھوشنا پتر لانچ کیا اور اس موقع پر سونیا پریانکا اور ملک آرزن کھڑ گے تینوں نے نریندر موڈی پر آروپوں کی جھڑی لگا دی سب سے پہلے سونیا گاندھی انہوں نے کہا کہ موڈی خود کو مہان مانتے ہیں لیکن وہ لوگ تانترک مریاداؤں کا چیر ہرن کر رہے ہیں پورے تانتر میں ڈر بیٹھا رہے ہیں یہ تاناشاہی ہے یہ دیش چند لوگوں کی جاگیر نہیں ہے سونیا گاندھی نے کہا کہ موڈی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مہان پوروجوں نے اسے خون سے سینچا ہے انہوں نے اپنے سنگھرش کے بلبوتے دیش کی سوادھینتہ کے سوریا کو کھوجا اور پایا تھا لیکن اتنے سالوں بعد یہ مہان جیوتی مدھم پڑ گئی ہے چاروں اور اندھکار اور انیائے بڑھا ہے ہمارا دیش پچھلے دس سالوں سے ایسی سرکار کے ہاتھ میں ہے جس نے بیروزگاری آرثک سنکٹ کو بڑھاوا دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے موڈی سرکار نے جو جو کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے ہمارا سنکلپ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے خلاف لڑیں گے اور پھر سے نیائے کی روشنی کھوجیں ہمارا دیش پچھلے دس سال سے ایک ایسی سرکار کے حوالے ہیں جس نے بیروزگاری مہنگائی آرثک سنکٹ اسمانتہ اور اتیچار کو بڑھاوا دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے اس موڈی سرکار نے جو جو کیا ہے وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے سونیا گاندی نے کہا کہ یہ دیش ہمارے بچوں کا آنگن ہے لیکن یہ سمیں ہتاشا سے بھرا ہوا ہے لیکن جان لیجئے ہتاشا کے ساتھ امید کا بھی جنم ہوتا ہے یہ سمیں ہتاشا سے بڑا ہوا ہے لیکن جان لیجئے کہ ہتاشا کے ساتھ ہی امید کا بھی جنم ہوتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ کانگریس کے ہمارے ساتھ ہی نیائے کے دیپک کو اپنے سینے کی آگ سے جلائیں گے اور ہزار آنگیوں میں اسے سنبھال کر آگے بڑھیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ کانگریس کے ہمارے ساتھ ہی نیائے کے دیپک کو سینے کی آگ سے جلائیں گے اور آنگیوں سے بچا کر آگے بڑھیں گے اس کے پہلے بولنے آئیں کانگریس مہسچیو پریانکا گاندی نے کہا کہ اصلیت کو پہچاننے کا سمیں آگیا ہے مودی کہاں برہمن کر رہا ہے کبھی ہوای جہاز کبھی سمندر میں پانی کے نیچے یہی دکھ رہا ہے جتنے بھی اس قیمے ہیں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے ہیں یہ کہتے ہیں پانچ کلو راشن دیں گے لیکن روزگار نہیں دیں گے آپ کے بچوں کو پیروں پر کھڑا نہیں ہونے دیں گے اس موقع پر پریانکا گاندھی نے اگنیویر یوجنا اور پیپر لیگ کو لے کر بھی مودی پر کس کے حملہ بولا انہوں نے کہا کہ انہوں نے نوجوانوں کے حوصلے کو توڑ دیا ہے مودی جی کھوکھلے سنسار اور دنیا میں رہ رہے ہیں گاجے باجے میں شہرت میں آپ کو کیوں والا اچھا اچھا دیکھتا ہے بڑی بڑی ایونٹ بازی دیکھتی ہے یہ سب سچائی چھپانے کے لیے ہیں بڑے بڑے وعدے کیے تھے بڑی بڑی گھوشنائیں کی تھی ایک بھی پورا نہیں کیا آج بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور انہوں نے کیا کیا اگنیویر جیسی سکیم لائیں جس سے وہ بچے وہ نوجوان جو محنت کر کے روز روز ورجس کر کے ٹیسٹ لیتے ہیں سینہ میں جانے کے لیے ان کی آشائیں ٹوٹ گئیں پیپر لیک ہو رہے ہیں ہر پردیس میں جہاں دیکھئے نوجوان مشکل سے پڑھائی کر رہا ہے ماتا پتا کما کر اس کو مشکل سے لون لے کے کیسے بھی اس کی پڑھائی کر رہے ہیں اس کے ٹیوشن کر رہے ہیں پیپر لیک ہو جاتا ہے نوکری نہیں ملتی یہ پرستتیاں ہیں لیکن جو سب سے چوکانے والا تھا وہ تھا منچ سے امبانی کے بیٹے کی سگائی میں بہائے گئے پیسے کو لے کر موڈی پر حملہ آپ کو پتائی ہوگا کہ پچھلے دنوں گجرات کے جامنگر میں امبانی نے اپنے بیٹے کی شادی میں کس طرح ہزاروں کروڑ روپے اڑھائے تھے آپ نے خود دیکھا کس طرح سے محلوں میں رہ رہے ہیں ان کی شادیاں کس طرح سے ہوتی ہیں اور دیش کی جتنی بھی سمپتی ہے ان کو سوپی جاتی ہے ان کے ہزاروں کروڑ کے جو لون ہیں وہ ماف ہو جاتے ہیں کسان کے دس ہزار کے لون کے لیے کسان آتمہتیا کرتا ہے ملکارجن کھڑگے نے بھی اس موقع پر موڈی پر جم کر چھٹکی لی اور انہوں نے انہیں ایک ایسے نیتا کی طرح پیش کیا جو سب کے کام کا حصہ خود کھا جاتا ہے انہوں نے کہا یہ آدمی سب جگہ کہتا ہے میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا موڈی کے انفرسٹرکچر کے کاموں پر تنج کستے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ آج کل ریلوے لائن کو لے کر چرچہ میں یہ لائن تو بریٹش کے زمانے سے لے کر نیرو جی کے زمانے سے انہوں نے پوچھا موڈی اب کیا کرنا ہے موڈی ان لائن پر ایک ایک ٹرین کو ہری جھنڈی دکھا رہے ہیں یہ انفرسٹرکچر تو ہم نے تیار کیا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی آپ نے لے لیا سٹیشن پر جا کر ہری جھنڈی دکھاتے ہیں بغیر کام کا کریڈٹ لینا موڈی کا کام ہے اس کے بعد انہوں نے موڈی کے بارے میں کہا کہ وہ جھوٹے پردھار منتری ہیں وہ بے مطلب کے جھوٹ بولتے رہتے ہیں کانگریس نے راجستان میں بی جے پی کو ٹک کر دینے کی کوشش کی ہے لیکن کندریہ نیتاؤں کے پرچار کے ماملے میں بی جے پی کانگریس سے آگے نکل چکی ہے پی ایم نریندر موڈی تین سبھائے کر چکے ہیں امید شاہ سیکر میں روڈ شو کر چکے ہیں دوسرے کندریہ نیتا بھی بھاچپا کے لگاتار پرچار ابھیان میں لگے ہوئے وہیں لوگ سبھا چناؤں کی گھوشنا کے بعد کانگریس کے کندریہ نیتاؤں میں کیول راستریہ ادھیکش ملک آرجن کھڑگے کی چار اپریل کو چتاڑگڑ میں سبھا ہوئی تھی اس کے بعد کسی بھی کندریہ نیتا کی سبھا نہیں ہوئی لیکن کانگریس نے سونیا گاندھی ملک آرجن کھڑگے اور پریانکا گاندھی کو جائپور میں ایک ساتھ جوٹا کر دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ بھاچپا سے پیچھے نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ راستان میں لوگ سبھا کی 25 سیٹے ہیں اور 2019 کے چناؤں میں بھاچپا 25 میں سے 25 سیٹے جیت گئی تھی ان 25 میں سے ایک سیٹ اس کی ساجیدار رلپ کو ملے تھی وہیں کانگریس کو شونیا ملا تھا بھاچپا کو 69% ووٹ ملے تھے اور کانگریس کو کیول 34% مطلب دونوں کے ووٹوں کا اگر فاصلہ دیکھے تو وہی 25% تھا اب بھاچپا پھر سے اسی پردرشن کو دہرانا چاہتی ہے اور کانگریس اس کو روکنا چاہتی ہے لیکن کسی بھی طرح سے ایسا نہیں لگتا کہ کانگریس بی جے پی کو پیچھے چھوڑنے کے لیے لڑائی لڑ رہی ہے منچ پر راحل سونیا ملک آردن کھڑگے پریانکا گاندھی جیسے نیتاؤں کو سن کر لگتا ہے کہ کانگریس جوش میں ہے لیکن زمین پر اس کی ویسی سکریتا نظر نہیں آتی جیسی بھاچپا کے کارکرتاؤں میں آتی ہے اس کی پوری امید جنتا کی ناراضگی پر ٹکی ہوئی ہے اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے لیکن اگر اگر اپنے آٹکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورن کیجئے بیل آئیکن دبائی یہ گھنٹی جیسی آکرتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر ہنڈل ہے آٹکل نائنٹین انڈر اسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہنڈل نوین جنرلسٹ نمسکار